سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تبدیلی سرکار کو ایک اور بڑا دھچ گیا ملتان سپی ٹی آئی کے نراز رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں ملک عاصم ڈہر کا بھائی کو کپتان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا مشورہ کہتے ہیں جو اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی تحریک انصاف کے نراز رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور ان کے بھائی ملک عاصم ڈہر نے روحی کو بتایا کہ احمد حسین ڈہر مسلم لیگ نون میں شاملت اختیار کر چکے ہیں احمد حسین ڈہر نے نرازگی ایسے چو کے تبادلے پر ظاہر کی مگر اندر کی بات کچھ اور تھی نہیں ایک ہی چوئیس ہے وہ نون میں ہی جا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں جا رہے ہیں بات جا رہے ہیں عاصم ڈہر کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ احمد حسین ڈہر کا ہے انہوں نے خاندان میں بھی کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا یہ چھوٹے چھوٹے عذر ہیں اعتراضات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے عمران خان وہ اس قوم کا لیڈر ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا لیڈر ہے جو اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا وہ خود زیر ہو جائے گا اس کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی فیصلہ احمد حسین نے کرنا ہے اس کی مرضی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہے آج جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ فارے ہو جائے آسم ڈیر کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی سے ناراضگی تھی تو بیٹھ کر بات کرتے احمد حسین ڈیر امران خان کو ارتغل کہتے تھے مشکل وقت آیا تو ارتغل کا ساتھ چھوڑ تبدیلی سرکار کے ایک اور بڑا دھچکام التانسپیٹی ایک کے درازلوکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ احمد حسین ڈیر کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا دعا احمد حسین ڈیر کے سیاسی حریف برگیڈیر کیسر مہی کا کہنا ہے کہ ہمیں فیلحال ووٹ کی ضرورت ہے ڈیر ادم اعتماد میں ووٹ دیں گے تو انہیں پارٹی میں قبول کیا چاہے گا تحریک انصاف کے ناراض رکنے قومی اسمبلی احمد حسین ڈیر کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کیا سرائیاں زوروں پر ہیں احمد حسین ڈیر کے سیاسی حریف برگیڈیر کیسر مہی کی روش سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہمیں حکومت گرانے کیلئے ووٹ کی ضرورت ہے احمد حسین ڈیر ادم اعتماد پر ووٹ دیں تو نون لیگ میں خوش آمجید کہیں گے ایسے موقع پہ ہمیں ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے میری پارٹی کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے تو اگر احمد حسین ڈیر صاحب پارٹی کو ادم اعتماد میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں تو ایسے موسٹ ویلکم جی آئیں بلکل پارٹی میں ہیں برگیڈیر کیسے مہی کا کہنا تھا کہ وہ خود اینے ایک سو چوون سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں نون لیگ اس وقت جوائن کی جب نون لیگ کے لیے حالات مشکل تھے مگر ہمیں فیلحال پارٹی کا مفاہ دیکھنا ہے ملک احمد حسین ڈیر صاحب تو وہ کافی بیانات دے چکے ہیں اور وہ بلکل تیار ہیں کہ پارٹی مسلم لیگ نون ان کو لے اور وہ اس میں ووٹ ادم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں تو ایسے موقع پہ دیکھیں باقی شیاسی مخالفات یا یہ چیزیں سائیڈ پہ کر کے میں کہوں گا کہ ہمیں پارٹی کا مفاہ دیکھنا ہے کیسے مہی کا کہنا تھا کہ اگلی الیکشن میں فیصلہ پارٹی اور کارکنان کریں گے پارٹی دوہزہ تیس میں ایسے بندوں کو لائے جو پارٹی کو مضبوط کریں مقصد الیکشن جیتنا نہیں پارٹی کو مضبوط کرنا بھی ہونا چاہیے کیمرامن حارون علی کے ساتھ جنید انور ملتان رحمیان خان ڈیسٹک پریس کلب میں جنرل سیکٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب مولانا صفی اللہ کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں کہ پی ٹی اے حکمرانوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا پی ٹی اے ام تبدلی سرکار کا خاتمہ کرے گی آمیر بھٹی کی رپورٹ اسے ایک پریس کلب میں صحافیوں سے پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل سیکٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب مولانا صفی اللہ کا کہنا تھا کہ نہ اہل حکمرانوں سے مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہ ہوا عام آدمی پریشان ہے حکمرانوں نے جیغرافیائی طور پر ملک کو تنہا کر دیا پوری قوم چاہتی ہے کہ اب یہ حکومت اقتدار چھوڑ دے حکمران ہیں جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ملک کو تنہا کر دیا ہے اور پھر ہمارے ملک کے جو مشرقی تحذیب و تمدن ہیں اس کو بھی تباہ کرنے پر انہوں نے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی ہے مولانا صفی اللہ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان نے جو تحریک شروع کی تھی اسے جمعیت علماء اسلام نے آگے بڑھایا ہے جلد ہی نہ اہل حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہوں گے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان بلدیاتی نخابات کے حوالے سے ملتان الیکشن کمیشن کا اہم اعلان ازاد امیدواروں کے لیے اپنا پینل ریجسٹر کروانے کی تاریخ چوبیس سے اٹھائیس مارچ مقرر کی گئی ہے ڈسٹیک الیکشن کمیشنر سلیم افطر خان آزاد امیدواروں کے لیے اپنا پینل ریجسٹر کروانے کی تاریخ چوبیس سے اٹھائیس مارچ تک مقرر کر دی گئی ڈسٹیک الیکشن کمیشنر سلیم افطر خان کا کہنا ہے کہ انتخابی سربراہان کے لیے فارم نمبر ایک جبکہ کونسلرز اور مخصوص نشیجتوں پر مشتمل فارم نمبر دو جمع کروائیں گے پہلے تو یہ بارہ تاریخ قوم نے اس کا نوٹس جو ایشو کر دی ہے کہ جو لوگ اس میں الیکشن میں حصہ لینا جاتے ہیں لوگ کرگومنٹ ہیں تو وہ گروپ کی صورت میں ہمیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ دے گے چونکہ یہ اس میں ہے تو چوبیس تاریخ سے یہ اب ہمیں فارم جمع کرانک ان کی ڈیٹ ہوگی چوبیس مارچ سے اٹھائیس مارچ تک ڈسٹیک الیکشن کمیشنر کے مطابق جانچ پڑتال کے باہر لسٹ آویزہ کر دی جائیں گی پانل ریجسٹر نہ کروانے والے آزاد و میدوار بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے تمام تفصیلات کے حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے فارم وان ہے جس میں وہ اپٹیکیشن میں دیں گے اور اس کی جانچ پڑتال ہوگی اس کے بعد پھر ہم ان کو بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد فارم ٹو ہے جس میں وہ الیکٹورل گروپ جو ہے اس میں تمام اپنے جو ہیڈ ہیں اور کونسلرز وغیرہ ہیں منارٹیز ہیں وومنز ہیں سلیم اختر خان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہے کیمرمن مسیم ریاض کے ساتھ امجد ملے ملتان میکو انتظامیہ کے نحلی ملتان میڈیسن مارکیر کے تادنوں کی زندگی خطرے میں بجلی کی بے ہنگم تاریں شہرین کے لیے ببالے جان بن گئیں بجلی کی لٹکتی تاروں کے باعث شارٹ سرکٹ معمول بن گئے مارکیٹ میں بجلی کی تاروں کے بے ہنگم جال تاجروں کے لیے درد سر بن گئے تاجروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں بجلی کی لٹکتی تاروں کے باعث ان کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے بارہ دفعہ ان کو باور کرایا کہ ہمارا دو دفعہ تو یہ شارٹ سرکر کی وجہ سے کروڑوں روپے کا مال جل گیا دو دکانے بلکل خاک بن گئیں اس کے باوجود وہ ٹس سے مسنی ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں یہ کس نسل کے ہیں ہم اگر یہاں روڈ بلاد کریں تو وہ ہمارے ہی ساتھی تنگ ہوتے ہیں چیرمن میڈیسن مارکیٹ کا کہنا ہے کہ متعدد بار میپ کو حکام کو درخواستیں دیں ہیں پر مجال ہے کہ کوئی افسر ان کی بات سنے لگتا ہے انتظامیاں کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ بارشوں کے دنوں میں دیواروں میں کرنٹ آ جاتا ہے علاقہ مکینوں نے میپ کو حکام سے مسائل کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد حارون رمضان کے ساتھ سوہیب گرمانی ملتان ملتان کینٹونمنٹ میں رنگوں کی بہار آ گئی سڑکوں پر ہر طرف رنگ برنگے مہکتے پھول سب کی توجہ کا مرکز بن گئے آپ بھی دیکھیں ملتان کا علاقہ کینٹونمنٹ بہار کے رنگوں میں ڈوب گیا ہر طرف خوبصورت رنگ بکھر گئے ہیں کینٹونمنٹ کا علاقہ پہلے ہی سرسبز و شداب ہونے کی وجہ سے مشہور ہے لیکن ان دنوں ہر طرف رنگہ رنگ پھول کھلنے سے ماحول مزید دل فریب ہو گیا تی ایو کینٹونمنٹ ملتان چودری بابر حسین کی ہدایت پر سڑکوں کو بھی دلکش بنانے کے لیے ان دنوں روڈ مارکنگ بھی تیزی سے جاری ہے کینٹونمنٹ کا دلکش نظارہ ان دنوں شہریوں کو بھی لبا رہا ہے کنٹونمنٹ کے تمام پارکوں میں خوبصورت فواروں کو بھی خصوصی طور پر چلایا گیا ہے جس سے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ملتان کے کنٹونمنٹ علاقے کو سفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کلر فول بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ کینٹونمنٹ مزید خوبصورت دکھائی دے کیمرمنٹریڈ نواز کے ساتھ محسن الملتان میہوالی میں مہنگائی کا جین آوٹ آف کنٹرول ہو گیا خوشک دودھ چائے کی پتی اور آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر خوش ربا اضافہ ہو گیا ہے دودھ کا چھوٹا ڈبہ دو سو دس روپے مہنگا قیمت ایک ہزار چار سو تیس روپے ہو گی ہے بڑا ڈبہ چھبیس سو سے تین ہزار روپے کا ہو گیا ہے مہنگائی کے ستائے عوام بل بلاؤٹ ہے میہوالی میں بچوں کو دودھ پلانا بھی مشکل ہو گیا دودھ کے چھوٹے ڈبے کی قیمت بارہ سو بیس روپے سے بڑھ کر چودہ سو تیس روپے ہو گئی جبکہ بڑا ڈبہ چھبیس سو روپے سے بڑھ کر تین ہزار روپے کا ہو گیا ہے شہوین کو کہنا تھا کہ چائے کی پتی ایک ہزار تیس روپے کی بجائے گیارہ سو روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے پہلے جو چائے کا ڈبہ تھا وہ ایک ہزار روپے کا تھا اب ایک ہزار پچاس کو ہو گیا دکاندار نے بتایا ہے کہ مختلف کمپنیوں کے آئل کی قیمتوں میں بھی تیس سے پینتیس روپے اضافہ ہو گیا ہے قیمت بڑھنے پر خریدار جھگڑتے ہیں مگر دکاندار اپنی جگہ پر مجبور ہیں عوام کیا کرے کچھ بھی نہیں ہم کیا کرے عوام ہمیں خود کہتی ہے کہ جی ریٹ مہنگا یہ مہنگا یہ ہم نے تو اپنے مہنگا ملے گا ہم بھی مہنگا دیں گے شہریوں کو کہنا تھا کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی کی باعث زندگی اجیرن ہو گئی ہے حکومت مہنگائی کا جنگ کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدام ما کرے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستا گھی نیاب ہو گیا ہے برینڈ کے گھی دستیاب ہیں شہری کہتے ہیں سستا گھی کسی بھی یوٹیلٹی سٹورز سے پنہ روز سے نہیں مل لہا مہنگا گھی خریدنے پر مجبور ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر شہریوں کے استعمال کی بنیادی اشیاء ملنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے گھی گھریلو اشیاء میں بنیادی چیز ہے لیکن بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستا گھی بھی نہیں مل رہا مجھے دو ہفتے ہو گئے ہیں میں روز آ رہی ہوں چکر لگا رہی ہوں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ گھی نہیں یہ آ جائے گا کل آئے گا بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز پر برینڈز کے گھی دستیاب ہیں لیکن سستا گھی من پسند افراد کو دے دیا جاتا ہے ایک رکشہ ڈرائیور کے مطابق مہنگا گھی خریدنے پر مجبور ہیں رکشہ چلاتے ہیں مہنگا گھی نہیں خرید سکتے ابھی ہم نے کارلی چارج لیا ہے اسٹور کا مارلٹون بھی کا اور آج سے سپلائیں شروع ہو جائیں گی اور ہم انشاءاللہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ابھی لائٹ بھی مجود نہیں اس کے باوجود ہم مینویل بل کاٹ رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز انچارج نے گھی نہ ملنے کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ جلد سستے گھی کے برینڈ بھی یوٹیلٹی سٹورز پر میسر ہوں گے کیمریمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور مہنگائی کے ستائے شہری ریلیف سے محروم ہو گئے ہیں مظفرگڑ میں گھی اور آئل مہنگا ہونے کے ساتھ اڑنچو ہو گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر دو دن سے گھی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ مظفرگڑ میں مہنگائی کے وار جاری گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اول درزے کے گھی کی قیمت میں بیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا جبکہ یوٹیلٹی سٹورز سے گھی غائب ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اول درزے کا گھی چار سو چالیس روپے جبکہ دو درزے کا گھی چار سو دس روپے فی کلو فروغ ہو رہا ہے ہم قیمت پر گھی لینے کے لیے ویٹیلٹی سٹورز کا روح کرتے ہیں مگر یہاں دو دن سے گھی نہیں مل رہا ہم بہت پرشان ہیں جو انہیں یہاں سے جب دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گھی آیا نہیں اب مارکیڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ چار سو چالیس روپے کلو ملتے ہیں جو کہ ہماری بستہ سے بہت دور ہوئیتا ہے چار سو چالیس روپے کلو ہمیں گھی مل رہے جلٹی سٹورز پہ جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں گھی نہیں مل رہا دس دن ہو گئے تقریب انہیں بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہیں گھی کی دس کلو کی پیٹی چار ہزار تین سو بیس روپے میں مل رہی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پرٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں آئی حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور گھی کی قیمتیں بہت زیادہ بلندی پر پہنچ چکی ہیں اچھی کوالٹی کا گھی یوٹالٹی سٹور پر دستیاب کرے تاکہ شہریوں کو رلیف مل سکے شہریوں نے متلکہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان مبارک سے قبل یوٹالٹی سٹور پر گھی اور آئل کی فراہمی کو یقین بنایا جائے تاکہ مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میہوالی میں ڈیپٹی ڈیریکٹر مادنیات نوید بٹ اپنے ڈیپٹی کمیشنر کے حکامات مانے سے انکار کر دیا سابق وائف شیئرمنٹ سیدولہ خان نے بتایا کہ ڈیپٹی ڈیریکٹر نے درخواست پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ڈیپٹی ڈیریکٹر مادنیات نے آفیس میجر غمال بنانے اور زدوکوب کرنے کے الزامات لگا دیا اپنے مزید کی ریپورٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر مادنیات نوید بٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کے حکامات مانے سے انکار کر دیا سابق وائف شیئرمنٹ سیدولہ خان کا کہنا ہے کہ ڈی سی کے حکم بر سرکاری لوٹ کی درخواست لے کر مادنیات آفیس گئے ڈیپٹی ڈیریکٹر نے درخواست پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تحریری طور پر انکار کا مطالبہ کیا تو ڈیپٹی ڈیریکٹر آپ اسے باہر ہو گیا اور موبائل چین کر زمین پہ دے مارا اور جھوٹی ایف آئی آر درج کرا دی میں نے ان سے کہا کہ یا آپ ریٹن لکھ دیں یا ہم آپ کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں آپ ہمارا کام ہماری درخواست نہیں سن رہے تو اس پہ وہ علج پڑے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے بیٹے کے جو اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا ان باتوں کی شروع ہی کی تھی اس نے تو مارا موبائل چین کر زمین پہ مارا اور ون فائی پہ کال کر گیا سابق وائز چیئرمن نے بتایا کہ معاملہ ڈی سی کے نوٹس میں دے دیا گیا ہے چاند روز پہلے انٹی کرپشن ڈی جی کو اس کے جو کرپشن کے الزامات لگائے تھے وہ درخواست بیجی تھی اور اس کو علم تھا اس کو وہ مجھے حراسہ کرنے کے لیے میرے خلاف جوٹی ایف آئی آر درج کر رہا بیپری ڈائریکٹر مادنیات کا کہنا ہے کہ سابق وائز چیئرمن سعید اللہ خان اور اس کا بیٹا اس کے آفیس میں زبردستی گھوز آئے کمرے کا دروازہ بند کر کے یارخ مال بنا لیا اور زدو کوپ کیا عملے نے ون فائی پر کال کی تو وہاں سے نکل گئے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والے سوشل میڈی اور موبائل فون کا بے دریغی سمال بیروزگاری اور بڑتی مہنگائی کے باعث گھریلوں نے چاکے میں ہوشروائی اضافہ ہو گیا نوی پنجاب کے ذریعے دالت میں فیملی کیسز کی تعداد چالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ ملتان میں نو ہزار آٹھ سے اٹھان میں مقدمات زیر سامات سوشل میڈی اور موبائل فون کے بے دریغ استعمال بے روزگاری بڑتی مہنگائی کے باعث باعث گھریلوں نچاکیوں میں ہوشروائی اضافہ ہو گیا ریپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب کے گیارہ سناکی زلائی دالتوں میں انتالیس ہزار پانچ سو آٹھ فیملی کیسز زیر سامات ہیں مہرین مطابق سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال میاں بیوی میں جگڑے کی بڑی وجہ ہے ملتان میں کم و بیش ستر فیصد کیسز جو ہے وہ فیملی کیسز چال رہے ہیں جس میں مینٹینس ہے ڈائی وورس ہے اور اس کی بچوں کی حوالگی کے حوالے سے ہے ملتان میں نو ہزار آٹھ سو اٹھانوے خانے وال میں تین ہزار دو سو ساٹھ لودرا میں سترہ سو اٹھ سٹھ مقدمات زیر التوہ ہیں ویہاری میں ایسی سو چار دیرغازی خان میں انیس سو ستاون لئیہ میں بارہ سو ستانوے راجل مور میں ایک ہزار پینسٹھ کیسز زیر سمات ہیں مزفر ہر میں چوار سو انچاس بہاول نگر میں اٹھائیس سو بتیس اور رہیم درخان میں چار ہزار نو سو ایک مقدمات التوہ کا شکار ہیں بچوں کو تھوڑا سا پہلے سے گرون کیا جائے اور ان پر توجہ دی جائے کہ آپ کے اپنے ریلیشن میں ایسے وہ کرنے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہو جائے گا اور میڈیا سوشل میڈیا میں ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مطلب وہ دیکھ رہے ہیں ڈرامیز وغیرہ بھی ہو گئے یا پھر سوشل میڈیا پر کچھ ایسی کلیپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ زیادہ ہائپر اور اسٹنگی چیزیں ہو رہی ہیں وکلا کا کہنا ہے کہ اسلامی ذاتہ اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے سے میاں بیوی کے درمیان معمولی تلخ کلامی کو بڑھانے سے روکا جا سکتا ہے کیمرمین رانا بلال کے ساتھ مہرم رانواز ملتان قیدیوں سے ملاقات کرنے والوں کے لئے اچھی خبر جیل حکام نے ملاقاتی نظام کو اپگریڈ کر دیا ہے عام قیدیوں سے روزانہ ملاقات ہو سکے گی خصوصی کیسز کے قیدیوں سے ہفتے میں دو بار تیس منٹ کے ملاقات کی اجازت ہوگی جیل میں قیدیوں کی سہولت کے لئے اقدامات عام قیدیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی جبکہ سزائے موت اور دہشتگردی کیس کے قیدیوں سے ملاقات ہفتہ میں دو بار کرائے جائے گی اہل خانہ بھی اس اقدام پر خوش دکھائی دیتے ہیں ملاقات کا یہ سسٹم ہے کہ آتے ہیں تو شنکتی کار جمع کرواتے ہیں جیل حکام کے مطابق سنگین کیسز کے قیدیوں کی ملاقات خصوصی سیل میں جبکہ عام قیدیوں سے ملاقات شیرز میں کروائے جائے گی اہل خانہ قیدیوں کے لئے کھانے پینے کی اشیاء کینٹین پر جمع کرا سکتے ہیں جیل حکام کے مطابق اسلاحات کا مقصد قیدیوں کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی ذمہ دار شہری کے طور پر گزار سکے کیمرمن عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید ملتان مجید ملتان